سب سے پہلے جو سوال تھا اسی مناسبت سے ہم سبھی جانتے ہیں کہ درخت کا پتہ بھی نہیں پھل سکتا جب تک ہے رب کائنات نے اگر نہ چاہ اور یہ یوں کہا جاتا ہے کہ جو خودکشی کیا وہ بھی تو من جانب اللہ کے حکمیسیت تو کیا ہے ایسے کیسے کرنے تو دوسرا سوال کیا ساتھ جنازہ پڑی جا سکتی ہے خودکشی کرنے والے دوسرا سوال مکس ہے اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ کسی نے خودکشی کی تو اللہ کی مرضی سکی اللہ تعالی نے انسانوں کو اجازت دی ہے امم شاکرن امم کفورا چاہے تو شکر گزار بنو چاہے تو انکار کرنے والے بنو اللہ تعالی نے قرآن میں بتایا وَحَدَيْنَا هُن نَجْدَيْن ہم نے دونوں راستے بتا دی ہاں ہم نے دونوں راستے بتا دی تو جیسے مثال کے طور پر رزق جتنا ملنا ہے اتنا ملنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبریل نے میرے نفس میں یہ بات دالی کہ کوئی شخص دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اپنے حصے کا رسک نہ کھا لے فجملو فی طلب تو اچھے سے ہی حاصل کرو نا مثال کے طور پر آپ کو ایک لاکھ رسک ملنا ہے اب اچھے سے لوں گے تو بھی ایک لاکھ ملے گا چیٹنگ ویٹنگ کروں گے تو بھی ایک لاکھ ملے گا تو ایک آدمی بول رہا ہے چیٹنگ کر کے تو مجھے دس لاکھ مل رہے ہیں سامنے دکھ رہا ہے تو میں دس لاکھ لوں حلال طریقے سے ہوں گا تو ایک لاکھ ملے گا چیٹنگ کروں گا تو دس لاکھ ملے گا لیکن رسک کیا ہے اب وہ دس لاکھ جو مل رہے ہیں لیکن اس میں سے مرنے پڑا پانچ لاکھ کوئی اور آپ کے پاس سے چیٹنگ کر کے لے گیا ڈاکٹر پر خرچا ہو گئے لائر پر خرچا ہو گئے کچھ نہیں فائنلی رسک ایک لاکھ ہی گیا پیٹ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فجمیلو فی طلب تو اچھے سے حاصل کرو اسی طرح موت کا وقت فکس ہے جب مرنا ہے تو بھی مریں گے تو اچھے سے ہی مرو نا بھائی خودکشی کر کے کیوں مرنے کا ہے مرنے موت آئیے تو ہی مرو گے موت نہیں آئیے تو نہیں مرو گے کتنی بھی کوشش کر لو نہیں مرو گے موت آئیے تو ہی مرو گے تو اچھے سے ہی مرو مرنا ہی ہے تو اچھے سے مرو کلمہ پڑھ کے مرو یہ خودکشی کر کے کیوں مرتے ہو اور موت نہیں آئے تو نہیں مر سکتے تو خودکشی کرنا ویسٹ کام ہے لیکن کسی نے کیا تو اس نے چوس کیا وہ راستہ چاہیے لینا یہ لو اللہ نے چوائس دیا ہے موت کا وقت تو آگے نہیں بڑھا سکتے لیکن یہ چیز ہوگی تو یہ ہم سب کے لئے ایک بیسک سمجھداری ہے جو ہم ایمان کی بنیاد پر الحمدللہ ایک بہت بڑی دولت ہے یہ دنیا کو دیکھنے کا طریقہ چاہیے بدل جاتا ہے جب ایمان کی دولت کے ساتھ آدمی وہ چیز سے دیکھتا ہے سب چیز کو اللہ سے دعا ہے ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے اسی پر خاتنا پانے گا اچھا آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ جنازے کی نماز پڑھی آسکتی ہے تو ہاں اس بارے میں حدیث ہے کہ پڑھی آسکتی ہے تو اس کے بارے میں تو یہ آیا کہ جو شخص وہ کفر والا کام ہے یہ یہ کفر والا کام ہے تو کفر والا کام ہونا ایک بات ہے کافر ہونا دوسری بات ہے کفر کا کام کرنا ایک بات ہے کافر ہونا دوسری بات ہے یہ چیز کے اندر تقفیر کے تعلق سے کچھ اصول ہے جو علماء نے بتایا ہے تقفیر کا ٹاپک بہت سے لوگ نہیں سمجھتے ہیں اور تقفیر کرتے ہوئے گھمتے ہیں بہت گلت بات ہے تقفیر کیا ہے معاملہ میں یہ بھائی کہ خوارج میں اور احل السنہ میں فرق کیا تھا معلوم ہے خوارج کبیرہ گناہ سے کو کرنے والے کو کافر کہہ دیتے تھے اور احل السنہ کبیرہ گناہ کرنے والے کو احل السنہ میں سے یعنی مسلمانوں میں سے شامل رکھتے تھے یہ کہتے تھے کہ ایمان بڑھتا بھی یہ گھٹتا بھی اور یہ گناہوں میں سے ہیں تو میرے بھائیوں یہاں کیا معاملہ ہے کہ آج بہت سے لوگ ہیں یہ کر رہا ہے یہ کافر یہ کر رہا ہے یہ بھی کافر تو اس بارے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیادہ بتایا کوئی اپنے بھائی کو کہتا ہے کافر تو فہوا کا قتل ہی ایسا ہے اس کا قتل کر دیئے اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو وہ چیز اسی پہ واپس آئے گی تو ہم لوگ کیا کریں کہ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمیں ملتی ہاں یہ ملتا ہے کہ بہت نیک لوگ آگے بڑھ بڑھ کے اس کی نماز جنازی کی نماز مت پڑھاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ انہوں نے کہا تمہارے ساتھی کی نماز تم لوگ پڑھاؤ ساتھ 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 بھی ایسا دکھنا نہیں چاہیے تاکہ لوگوں کے لئے ڈسکرویجمنٹ ہو لیکن کوئی تو پڑھے گا فرضے کفاہ تو ہے تو یہ اس چیز کی بارے میں ملتا ہے اللہ ہم سب سے ہم سب کوئی راستے پر قائم رکھے اور خاتمہ بالیمان دے آمین وآق رضا مکن موسیقی